جو انسان کے ذہن پر خاص نماز کے وقت میں شکیات آتے ہیں اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے اس کا تعلق ہمارے بیت الخلا کے استعمال سے ہے بہت غور کیجئے گا حضور قصہ ہے واش روم ٹوائلٹ کے استعمال سے ہے اور جب میں کسی کو بتا رہا تھا آج اس حوالے سے تو کہنے کیا بات روم میں بھی کوئی دعا پڑھی جاتی ہے بھلا ٹوائلٹ میں بیت الخلا میں کیسی دعا کیا ایسے مقام پر بھی خدا کا نام لیں گے پھر کس کا نام لیں گے خدا ہر جگہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کوئی جگہ ہے جو خدا سے خالی ہو غور کیجئے بات کے پر کوئی جگہ ہے تو خدا کے وجود سے خالی ہو تو جہاں جائیں خدا ہے تو پھر نام خدا کیوں نہ ہو امام فرماتے ہیں جب بیت الخلا جانے لگو تو بیت الخلا جاتے وقت یہ دعا پڑھو تو نمازوں کے شکیات سے محفوظ رہ جاؤ گے کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں نمازوں کے پڑھنے سے پہلے شکیات کے حوالے سے اور یہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کو بیت الخلا جاتے وقت یہ دعا پڑھی ہے عجیب دعا ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں آعوذ باللہ پہلے بسم اللہ بعد میں یہ عجیب دعا ہے اس کی ابتداء بسم اللہ وآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں من الرسل نجسل خبیسل مخبس الشیطان الرجیم پھر دور آتا ہوں اس کی بہت سمپل آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ کھول دیجئے آعوذوں سے پہلے پڑھئے بسم اللہ وآعوذ باللہ اب شیطان الرجیم آخر میں آئے گا من الرجس النجس الخبیس المخبس الشیطان الرجیم جب ان الفاظ کو ادا کر کے آپ بیت الخلا یا اس طرح کے مقامات کو یوز کریں گے تو شیطان انسان کے ذہن پر سے انسان کی عقل پر سے انسان کے حافظے پر سے اپنے کنٹرول کو ہٹا دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی بلکل ایسے جیسے طہارت کے مسائل میں غزو بات میں ہے اس سے پہلے طہارت ہے اگر بدن لباس پاک ہے تو غزو کے ساتھ نماز ہوگی اور اگر ذہن پاک ہے تو شکیات کے بغیر نماز ہوگی اور انسان انسان کی نماز پر سب سے بڑا حملہ شیطان کا کہاں پر ہے ذہن